اللہ اکبر اللہ اکبر خطبہ جمع اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں اپنے قریب لانا چاہتے ہیں تو اس کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتے ہیں عدب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خدانہ اور وہ دولت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص دیا جاتا ہے قرآن کریم کی جو آیت ببارکہ آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں اسی بات کو ارشاد فرمایا گیا فرمائے کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیشتے ہیں درود بھیشتے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو یہ ہے آیت کا ترجمہ معلوم یہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مبارک ہے آپ فرماتے ہیں اَدْ دُعَاءُ وَسَّلَاةُ مُعَلَّقُم بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ کہ دعا اور نماز یہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ ایک امتی ایک بندہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر دروش شریف پڑتا نہیں ہے معلق ہے آسمان اور زمین کے درمیان لیکن جیسے ہی ایک بندہِ مومن کی زبان سے نکلتا ہے اللہم صلی علی محمد فرمائے کہ نماز بھی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے اور یہ بھی فرمایا گیا اَدْ دُعَاءُ بَيْنَ السَّلَاتَيْنِ لَا يُرَدُّ اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں آپ کی یہ عارضو اور تمنا ہے کہ میری میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤں ہاتھ نیچے نہ آئے میری دعا قبول ہو جائے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں اس بات کے اندر یہ چیز ہمیں اور آپ کو متوجہ کر رہی ہے اَسْصَلَاتُ بَيْنَ السَّلَاتَيْنِ لَا يُرَدُّ اَدْ دُعَاءُ بَيْنَ السَّلَاتَيْنِ لَا يُرَدُّ کہ دعا سے پہلے دعا کے بعد سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر دروش شریف پڑھ لیا جائے تو وہ دعا ہمیشہ قبول ہی ہوتی ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے حضراتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رگوں میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوڑا کرتی تھی ایسے عاشق ہیں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں بڑی عجیب حدیث طبرانی شریف میں بھی ہے کمز العمال میں بھی ہے مداری جن نبوت میں بھی ہے شفا میں بھی ہے حضرتِ علی کرم اللہ وجہُ کریم تشریف فرمہیں اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز عدا کر چکے ہیں جیسے ابھی ابھی آپ نے ماشاءاللہ اثر کی نماز بڑھی ہے حضرتِ علی کرم اللہ وجہوں نے ابھی اثر کی نماز عدا نہیں اور قربان جائیے یہ وہ شیرِ خدا ہیں یہ وہ ان کا ہستی ان کا مقام اتنا اوچا ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرِ اقدس، سرِ مبارک ان کی گود میں رکھا ہوا ہے اب آپ دیکھئے حضرتِ علی کرم اللہ وجہوں کی آنکھیں ہیں اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحِ انور ہے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے قرآنِ کریم کی تلاوت ہو رہی ہے وہ چہرہ کہ جب آپ ہجرت آپ نے کی ہے مکہِ مکرمہ سے مدینہِ منورہ کی طرف ابھی مدینہِ منورہ پہچے ہیں چہرہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ وہ چہرہِ نبوت ہے وہ حضرتِ علی کی گود میں رکھا ہو حضرتِ علی نے تو اثر کی نماز پڑھی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت یہ فرض ہے حضرتِ علی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دوران سورج غروب ہو گیا اثر کا وقت چلا گیا قربان جائیے چہرہ یہ وہ علی ہیں کہ جن کی اثر کی نماز نکلی اس سے پہلے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی لیکن آج نکل گئی تبرانی شریف کی حدیث ہے کنزل عمال میں بھی ہے شفا میں بھی ہے مدارج النبوہ میں بھی ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرتِ علی کے چہرے پر پریشانی دیکھی اٹھ کے فوراں پوچھتے ہیں کہ اے علی کیا ہوا فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی خدمت میں لگا ہوا تھا میری اثر کی نماز نکل گئی اور کچھ نہیں قربان جائیے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی ہیں اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے علی کی نماز تیرے حبیب کی عطاعت میں نکل گئی بس اتنا کہا ہے امر الشمس حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں آپ نے سورج کو حکم دیا سورج واپس پلٹ کے آیا ہے اور حضرتِ علی نے اثر کی نماز عطا کی یہ ہے محبت اور آپ کا کیا مقام ہے جو دروش شریف کی کسرت کرتے ہیں میں نے جو حدیثِ مبارکہ آپ کے سامنے پڑی جامِ ترمیزی کی یہ حدیث ہے الفاظِ مبارکہ یہ ہے کہ اِنَّا عَوْلَ النَّاسِ کہ قیامت میں سب سے زیادہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو قیامت کے دن سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا اور کیا چاہیے ایک صحابی ہے روزانہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد میں اٹھاتے ہیں ایک مرتبہ آپ کا دل خوش ہو گیا فرمانے لگے کہ مانگو کیا مانگتے ہو وہ صحابی کا جواب سنیے گا کہا کہ یا رسول اللہ دنیا کی دولتیں نہیں چاہیے دنیا کا معلومتہ نہیں چاہیے یا رسول اللہ جیسے دنیا میں میں آپ کے ساتھ ہوں دنیا میں آپ کے چہرے کی زیارت مجھے نصیب ہو جاتی ہے یا رسول اللہ جنت میں آپ کا صرف اور صرف ساتھ چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے اور جس کو قیامت میں ساتھ مل گیا جیسے حدیث میں اس کو تو سب کچھ مل گیا اِنَّا أُولَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَقْسَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاتًا فرمائے کہ جو قیامت میں یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتا ہے آپ قیامت میں سب سے زیادہ آپ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ دنیا میں کسرس سے درو شریف پڑھا کرے قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے اور ایسا ساتھ ملے گا جو پھر چھوٹنے والا نہیں ہے انشاءاللہ اور دعا میں مانگا کیجئے صرف یہ نہ کہا کریں کہ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مانگے کہ ان کی شفاعتِ قبرہ نصیب ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ جب جنت مانگے تو پھر جنت الفردوس کی دعا مانگا گئے اس لیے کہ جنت الفردوس یہ وہ جنت ہے کہ جس میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیس خود موجود ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ اس جنت کے بارے میں یہ بتایا گیا حدیث کے اندر آیا وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَانِ اس جنت کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرشِ عظیم ہے چھت عرشِ عظیم اور نیچے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور کیا چاہیے اور یہ جو ہم یہاں پر جمع ہیں قربان جائیے ایک حدیث سنا کے ختم کروں گا اور پھر ہم دروش شریف پڑھیں گے انشاءاللہ ہم سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور رحمت للعالمین ہم سے محبت کرتے ہیں اور محبت بھی ایسی ہے کہ آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد انکما تحبو و ترضا لہو ایک مرتبہ دروش شریف کوئی سا بھی پڑھتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں آپ کے درجات میں بلندی ہوتی ہیں ایک مرتبہ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جلوہ افروز ہیں ممبر پر شانوں کے ساتھ تشریف فرمائے صحابہ کا مجمع ہے اب آپ نے سوال کیا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اور پوچھا ہے کہ بتاؤ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے سب سے زیادہ عجب ایمان کس کا ہے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ملائکہ اور فرشتوں کا ایمان جو ہے بڑا عجیب ہے فرمائے کہ نہیں وہ تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کا ایمان کیسے عجیب ہے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انبیاء کا ایمان عجیب ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ایمان میں کیا عجیب بات ہے ہمارے اوپر تو اللہ کی وحی آتی ہے انبیاء پر وحی کا نزول ہوتا ہے ان کا ایمان کیا جائے صحابہ نے کہا فنہنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ایمان عجیب ہو فرمائے کہ تمہارا ایمان کیوں عجیب ہے تم تو دن رات میرے چہرے کی زیارت کرتے ہو سفر میں بھی ساتھ ہوتے ہو حضر میں بھی ساتھ ہوتے ہو تم تو قرآن کریم کو نازل ہوتے بھی دیکھتے ہو تم تو ہر وقت چہرہ ودوہا کی زیارت کرتے ہو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کا حبیب جانتا ہے یا اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں اللہ ورسولہ عالم ہمیں نہیں بتا آپ بتا دیتے ہیں جواب سنیے گا اور پھر اپنا مقام دیکھئے گا جن کے دل میں محبت ہے جو عاشق ہیں جن کی زبانوں پر دروش شریف جاری ہے وہ اپنا مقام دیکھے رحمت للعالمین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مشتبہ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمائے کہ مجھ محمد کے نزدیک سب سے زیدہ عجیب ایمان ان عاشقوں کا ہے جنہوں نے میرے چہرے کی زیارت نہیں کی تین احادیثوں کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان سب سے زیدہ عجیب ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی عارض اور تمنا یہ ہے کہ اے اللہ ہماری جان بھی قربان ہو جائے ہمارا مال بھی قربان ہو جائے ہماری اولاد بھی قربان ہو جائے لیکن ایک دفعہ ہمیں چہرہ نبوی کی زیارت نصیب ہو جائے ایک مرتبہ یہ ہے میرے دوستو اور بزرگو دروش شریف پڑھنا یہ معمولی عمل نہیں یہ اتنا اونچہ عمل ہے اتنا بلند عمل ہے کہ احکم الحاکمین رب العالمین خود فرمارے ہیں کہ دیکھو میں رب العالمین اللہ تعالی اس کے فرشتے اپنے حبیب پر رحمت بھیجتے ہیں درود بھیجتے ہیں اے ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو احمد مشتبہ پر احمد مصطفیٰ پر سرکار دعالم عَلَيْهِ اللهم سَلِّ عَلَيْا مُحَمَّدٍ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہ تعالی ہمارا آج کا بیٹھنا اور یہاں پر دروش شریف کا پڑھنا اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور مندور فرمالے اے اللہ جس جس نے جتنی دفعہ بھی دروش شریف پڑھا اے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما اے اللہ یہ ہم بہت گنے گار بندے ہیں اے اللہ بہت زیادہ نافرمان ہیں لیکن اے اللہ تیرے حبیب کی امت ہیں تیرے محبوب کی امت ہیں اور اے اللہ یہ گنے گار امت اپنے نبی کو دروش شریف کا تحفہ اے اللہ ہم بھیج رہے ہیں اے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما اے اللہ ہم سب کا آج کا بیٹھنا یہاں پر قبول فرما اے اللہ یہ تیرے حبیب کے نام پر جمع ہوئے ہیں اے اللہ ان کے آنے کو ان کے دروش شریف پڑھنے کو ان کے یہاں بیٹھنے کو اے اللہ قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت عبرو کے اندر اضافہ فرما اے اللہ ہم سب کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبرہ نصیب فرما اے اللہ رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے لگانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے حبیب کی محبت کاملہ عطا فرما اے اللہ ہم سب کو تیرے جو محبوب ہیں ہمارے نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرما اور اے اللہ ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں اے اللہ اسی طرح تیرے محبوب پر درو شریف پڑھتے رہیں اور اے اللہ ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو خواب کے اندر اپنے حبیب اپنے محبوب کی زیارت عطا فرما اے اللہ ہم بہت گنے گار ہیں لیکن اے اللہ یہ کرم فرما ہی دے اے اللہ ہم گنے گار امتیوں پر اے اللہ یہ کرم فرما کر ہم سب کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو قبر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور اے اللہ جب قبر کے اندر آپ کے حبیب کے بارے میں ہم سے سوال ہو اور پوچھا جائے آپ کے بارے میں تو اے اللہ بے اختیار ہماری زبانوں پر یہ جواب جاری ہو جائے کہ یہ تو وہ ذات اور وہ ہستی ہے کہ جن کی ذات اقدس پر ہم دنیا میں درود و سلام بھیجا کرتے تھے اے اللہ ہم دیکھتے ہی پہچان لے کہ یہ ہمارے وہ نبی ہیں کہ جب ہم زمین کے اوپر تھے تو دن رات ہم ان کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھا کرتے تھے اے اللہ قبر کے اندر جب تیرے محبوب کے بارے میں سوال ہو تو اے اللہ بے اختیار زبان پر آ جائے کہ یہ ہمارے آقا ہمارے مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اے اللہ حوض ایک اثر پر اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما میدان عدل جہاں پر نامہ آمال کا وزن کیا جائے گا اے اللہ وہاں پر اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما اے اللہ پلسرات پر اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما اور اے اللہ یہ تمام مندلیں جب ہماری گزر جائیں قبر میں بھی ساتھ ہو اور اے اللہ محشر میں بھی ساتھ ہو قیامت میں بھی ساتھ ہو میدان عدل میں بھی ساتھ ہو اور اے اللہ یہ شرف بھی عطا فرما کہ حوض کوسر پر تیرے محبوب اپنے ہاتھوں سے اپنے دست مبارک سے ہمیں جامع کوسر پلائیں اے اللہ حوض کوسر پر اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما اور یہاں تک ہوتے ہوتے اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما ان کے قدموں میں بیٹھنا نصیب فرما جنت الفردوس اے اللہ ہم صرف جنت الفردوس کا سوال نہیں کرتے ہم سوال کرتے ہیں ہمیں وہ جنت چاہیے کہ جو تیرے محبوب کی ہو اور وہ جنت ہے جنت الفردوس اسی لئے اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اے اللہ اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما اور اے اللہ آج یہ جمعہ کی مبارک ساتھیں ہیں نیک لوگوں کا مجمع ہے اے تقاف لیلت القدر شروع ہونے والے ہیں یہ عبادات اے اللہ یہ مبارک ساتھیں ہیں اے اللہ ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ ہم سب کو اس یقین سے مانگ رہے ہیں کہ انشاءاللہ دروش شریف پڑھ کر یہ دعا مانگی ہے انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اے اللہ ہم سب کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اتھر روضہ انور کی زیارت نصیب فرما بار بار دیارت نصیب فرما مدینہ تیبہ کی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما اور اے اللہ مواجہ شریف جالیا مبارک ان کے سامنے بیٹھ کر ہم دن رات درود و سلام پڑھیں اے اللہ ہم سب کو وہاں پر بیٹھنا نصیب فرما اے اللہ وہاں پر بار بار ہم سلام کے لیے حاضر ہوں بار بار سلام ہم پیش کریں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر ریاض الجنہ میں بیٹھ کر ہم درود و سلام پڑھیں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر ہم نوافل پڑھیں اے اللہ ہم سب کو عمرے کی سعادت اتا فرما اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما اے اللہ آپ کے ایک نیک بندے ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ مواجہ شریف پہنچے ہیں اور انہوں نے سلام کیا ہے اے اللہ انہوں نے سلام کیا تیرے حبیب کو تو تیرے حبیب نے ان کو جواب دیا جو انہوں نے اپنی کانوں سے سنا اے اللہ ہمیں بھی یہ مقام اتا فرما ہمیں بھی دن رات درود شریف پڑھنے کی سعادت اتا فرما ہماری زبانوں پر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درود شریف جاری ہو جائے اور اے اللہ ہم آج یہ بھی دعا مانگتے ہیں جانا تو سب نے ہے اے اللہ اگر یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے تو اے اللہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ جب ساس اکھڑنے لگے روح نکلنے لگے جان نکلنے لگے تو اے اللہ ہمارے لبوں پر بے اختیار تیرے حبیب کا نام آجائے اے اللہ جب ہم کلمہ تیبہ پڑھیں تو ہمارا آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے اللہ یہ جان نکلے تو اللہم صلی علیہ محمد پر یہ جان نکلے اے اللہ یہ جان نکلے تو درود شریف پڑھتے ہوئے کلمہ تیبہ پڑھتے ہوئے تیرے حبیب کا نام ہماری زبان پر ہو اور اس وقت ہماری جان نکل رہی ہو اور اے اللہ جب ہمیں کفن میں لپیٹ کے قبر کے تاریخ گھڑے میں رکھا جائے تو اے اللہ درود شریف کے نور سے ہم سب کی قبروں کو نورانی فرمانا روشن فرمانا ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنانا تمام مرہومین کو اعلی اللہین میں مقامتہ فرما حضرت مولانا سیف اللہ خالد نور اللہ مرقدہو یہاں پر بھی تشریف لائے بارہا حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے دمانے میں ان کا انتقال ہو گیا گزشتہ جمعیرات کو کل انتقال ہوا کل ہی جنادہ ہوا تو ان کے لئے خصوصی دعا فرمائیے اللہ کے نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص جوار رحمت میں جگہ آتا فرما ان کو اعلی اللہین میں مقامتہ فرما میرے والد محترم اے اللہ ان کو اعلی اللہین میں مقام اتا فرما ان کو اپنی خاص جوار رحمت میں جگہ آتا فرما حاضرین مجلس جو جو حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں جو ابھی ابھی جنہوں نے دروش شریف پڑا ہے اے اللہ ان کے والدین یا والدین میں سے ایک جو بھی اس دنیا سے چلا گیا اے اللہ تو علیم امبیداتی صدور ہے اے اللہ ان سب کی خبروں کو نور سے منور فرما ان سب کو اعلی اللہین میں مقام اتا فرما جن کے والدین حیات ہیں دروش شریف کی برکت سے ان سب کے والدین کی عمر طویل اتا فرما ان کا سایہ اے اللہ ان کے سروں پر تعدیر قائم فرما ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما اور جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد صلاةً تنجینا بہا من جميع الاحوال والآفات وتقضیلنا بہا جميع الحاجات وتطاہرنا بہا من جميع السیئات وترفعنا بہا عندک آل الدرجات وتبلغنا بہا اکسل غایات من جميع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا لا کل شہین کدیر اللہم آرن الحق حقا ورزکنا اتباعا وآرن الباطلا باطلا ورزکنا اشتنابا وصلا اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتی ہے مرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر خطبہ جمعہ جمعہ اللہ محمد وآلہ 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 워س